4.10 نومیریکل پرابلم ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک بچہ ہے وہ ایک سلائیڈ کے اوپر یہاں پہ مجود ہے اس کی جو یہ والی سائیڈ ہے اس کے بارے میں نہ ہمیں بتایا گیا ہے نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے اس کی یہ جو ڈائریکٹ ہائٹ ہے یہ ہمیں بتائی گئی ہے 4 میٹر اب ہم نے پہلے تو یہ ایزیوم کرنا ہے کہ یہاں پہ فرکشن نہیں ہے تو اگر یہاں فرکشن نہیں ہوتی تو چائلڈ یہاں سے یہاں کس سپیڈ پہ پہنچے گا اور دوسرے کیس میں ہمیں بتایا ہے کہ چائلڈ یہاں سے یہاں پہنچا اور اس کی سپیڈ بتائی ہے 6 میٹر پر سیکنڈ اب آپ نے بتانا ہے کہ اس کی کتنی کائنیٹک انرجی کتنے پرسنٹ کائنیٹک انرجی جو ہے وہ کتنے پرسنٹ انرجی اس کی ٹوٹل انرجی میں سے کتنے پرسنٹ انرجی فرکشن کے اگینسٹ ضائع ہوگی یہ پرسنٹ ایج آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ڈیٹا گیون ہے وہ لکھیں آپ کو بتائی گئی ہے کہ ہائیڈ جو ہے وہ پور میٹر ہے اس کے علاوہ جی کی ویلیو لکھ لیں آپ کو نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ سکیر ہوتی ہے چائلڈ نے سٹارٹ میں رکا ہوا تھا پھر موو کرنا شروع کیا تھا تو انیشیل بلاسٹی جو آپ اس کی زیرو لے لیں جہاں پہ زیرو لگاتا ہوں کئی دفعہ میں بھی یونٹ لکھنا ہو جاتا ہوں لیکن آپ لکھا کریں یہاں پہ جا کے اس کی بلاسٹی کتنی ہے ہم نے وہ فائنڈ کرنی ہے کیس ون میں جو اے والا پارٹ ہے اس میں بھی یا فائنڈ کرنا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم لا آف کنزرویشن آف انرجی لکھاتے ہیں لا آف کنزرویشن آف انرجی کے مطابق کیا ہو جائے گا اکرکے لکھئے گا اکارڈنگ ڈو لا آف کنزرویشن آف انرجی اکارڈنگ ڈو لا آف کنزرویشن آف انرجی یہاں پہ جو اس کے پاس پوٹینشل انرجی ہے وہی یہاں پہ کائنیٹک انرجی کی فارم میں مجود ہوگی تو پوٹینشل انرجی کا فارمولا آپ کے پاس ہوتا ہے ایم جی ایچ اور وہاں پہ پوٹینشل نرجی کوئی نہیں ہے سوری کائنیٹک نرجی نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ پوٹینشل نرجی نہیں ہے تو ڈریکٹل ہم ایکویٹ کر لیتے ہیں ایک پوٹینشل کو دوسری کائنیٹک سے تو ہاف ایم بی ایف سکیئر کے ایکوال آجے گا یہ دونوں سائیڈ سے ایم جو ہے وہ لگتے ہاتھ کینسل کر دیں ہاں کے پاس بی ایف سکیئر آگیا 2 جی ایچ کے ایکوال وی ایف سکیئر میں ویلیوز پوٹ کریں 2 انٹو 9.8 جی کی ویلیو پوائنٹ صحیح کا لگایا ہے اور اس کے بعد ایچ کی ویلیو جو ہے 4 جب ملٹیپلائی کریں گے آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 78.4 وی ایف سکیئر 78.4 ہو تو آپ دونوں سائیڈ پہ سکیئر اوٹ لے لیں یہ سکیئر اوٹ سکیئر سے کینسل ہو گیا اس کا جب سکیئر اوٹ آپ لیں گے تو آپ کے پاس کیلکولیٹر سے 8.85 آنسر آئے گا اور اس کا یونٹ لکھ لیں میٹر پر سیکنڈ یعنی چائلڈ کو یہاں پہ 8.85 میٹر پر سیکنڈ کی ویلاشٹی سے پہنچنا چاہیے اگر چائلڈ یہاں پہ 8.85 میٹر پر سیکنڈ کی ویلاشٹی سے نہیں پہنچتا زیوم کریں اور اس کی ویلاشٹی ہو جاتی ہے وی ڈیش کے ایکوال وہ بتائی ہوئی ہے ہمیں وہ ہے 6 میٹر پر سیکنڈ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ کتنی فریکشن جو ہے وہ انرجی کی لاؤس ہوگی فریکشن آف یعنی کتنی حیصہ جو ہے وہ یا فریکشن کی بجائے اب لکھیں پرسنٹیج بلکہ پوچھا ہوئے نا پرسنٹیج آف ٹوٹل کائنیٹک انرجی لاؤسٹ اگینسٹ فریکشن یہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس فارمولا کیا ہوگا یہاں سے شروع کر لیتے ہیں تھوڑا اوپر سے کہ تاکہ پورا آجائے بلکہ ادھر سے تو نہیں ہو رہی ہے ادھر سے شروع کرتے ہیں یہ آپ کے پاس آجائے گا ٹوٹل کائنیٹک انرجی کتنی ہے ہاف ایم وی ایف سکیئر جو آپ کے پاس زیادہ والی ویلاؤسٹی آئی تھی اس میں سے تھوڑے والی مائنس کر دیں ہاف ایم وی ڈیس سکیئر مائنس کر دیتے ہیں نیچے آجائے گی ٹوٹل کائنیٹک انرجی ہاف ایم وی ایف سکیئر اور اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے ہنڈر پرسنٹ سے پرسنٹیج بھی فائنڈ کرنی ہے اب سمجھے ذرا بات کو کہ یہ ٹوٹل کائنیٹک انرجی تھی اس کے پاس اس میں سے یہ بچی ہے تو ضائع کتنی ہوئی ہے اس میں سے ٹوٹل میں سے یہ مائنس کر دیں گے تو یہ اوپر ضائع شدہ انرجی ضائع شدہ انرجی کو ٹوٹل انرجی سے ڈیوائیڈ کریں گے اور ہنڈر پرسنٹ سے ڈیوائیڈ کریں گے ہنڈر پرسنٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو پرسنٹیج لاؤس آجائے گا اب یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہو سارے میں سے ہاف ایم کامن لے کے کینسل کرتے جاؤ اوپر بھی نیچے بھی تو آپ کے پاس یہ بات جائے گا VF²-V'² VF² VF² کی value put کرو یہ کتنی آتی ہے آپ کے پاس 78.4 ہے کیونکہ اسی سے جا آپ نے VF نکالا تھا تو سکیئر کرنے کی ضرورت نہیں یہاں یہ value پڑھی ہوئی ہے اور V' کا سکیئر یا 6 کا سکیئر کر لو 36 آجائے گا اوپر 78.4 ملٹیپلائی کر دو اس کو ہنڈر پرسنٹ سے جب کیلکولیٹر سے یہ کرو گے تو آپ کے پاس تقریباً 54% آنسر آئے گا یعنی چائلڈ کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا اس کی 54% انرجی جو ہے وہ اگینسٹ فرکشن ضائع ہوگی ہے اب ہو سکتا ہے اسے چلا بھی نہ جائے کیونکہ انرجی تو ساری فرکشن لے گئی ہے مزاق کر رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا تو یہ question complete ہو گیا